بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گوڈ فادر ایک ایسا کریکٹر ہے جس کا تذکرہ ہمیں اکسس سننے کو ملتا ہے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریال میں گوڈ فادر کیسے کرائم کرتا تھا ناظرین گوڈ فادر دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے جرائم کو سائنٹیفک بیسک فرام کی اس نے بقاعدہ ایسے ادارے بنائے جن میں کریمینلز کو کرائم کی تربیہ دی جاتی تھی اس نے مجرموں کو ایک انٹرنیشنل نیٹورک بنا کے دیا اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ٹیلی فون کی رنگ سے پہلے پہنچ جاتا تھا اس نے منشیات، اسلحہ اور جالی دستاوی ذات کی تیاری کے لیے پروپر لیوارٹریز بنوائیں اور ان لیوارٹریز کو کرائم کے نائے نائے طریقے دریافت کرنے پر لگا دیا دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب ورلڈ کے بڑے بڑے حکمران گوڈ فادر کے نام سے قبراتے تھے گوڈ فادر کی بیگننگ بہت انٹرسٹنگ ہے ناظرین وہ ایک چھوٹا کریمینل تھا لیکن اس میں لیڈرشپ کی صلاحیتیں بہت زیادہ تھی وہ گروپس بنانے میں ایکسپرٹ تھا اور ہمیشہ دس سے بیس بار آگے کی بات وہ تھنک کرتا تھا اس نے انیس سو چونتیس میں ایک پلین سیٹ کیا جس کی مطابق اس نے چاند یونیورسٹیز کی پروفیسرز اور ریٹائر جو سیاستدان تھے ان کی خدمات حاصل کی ان پروفیسروں نے اٹلی کی تمام یونیورسٹیز کا ویزٹ کیا اور گوڈ فادر کو تمام جو بات صلاحیت سٹوڈنٹس سے ان کی ایک لسٹ بنا دی اور سیاستدانوں نے ان تمام لوگوں کے نیم اور پتے فرام کر دیے جو فیوچر میں بڑے سیاستدان بن سکتے تھے اب گوڈ فادر نے ناظرین کیا کیا کہ ان سٹوڈنٹس اور ان سیاستدانوں سے اس نے یہ ایک امیدیں وبسہ کر لی اور ان پر انویسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ان کی مالی اور سماجی ہیلپ کی سٹوڈنٹس کو اس نے امریکہ اور برطانیہ کی اعلیٰ یونیورسٹیز میں تعلیم دلوائی اور انہیں بعد میں اٹلی کے بڑے بڑے سرکاری اور پرائیویٹس اداروں میں بھرتی کروا دیا اور اس نے جو چھوٹے سیاستدان تھے ان کی پوشت بنائی کی اور انہیں پولیٹکس میں ان کروا دیا اس نے قانوندان جمع کیے اور ان میں سے بہت سے جو وکیل تھے یعنی جو قانوندان تھے ان کو جج بنوا دیا اور اپنے لوگوں کو اس نے سفیر مشیر اور وزیر بنوا دیا یہ تمام لوگ شروع میں اٹلی اور اس کے بعد پورے یورم میں پھیل گئے ناظرین اور انہوں نے آگے چل کر بہت سے کنٹریز کی معیشت اور جو پولیٹکس تھی اپنے ہاتھ میں لے لی یہ تھا گوڈ فادر فسٹ ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں اس کے بیٹے گوڈ فادر سیکنڈ کی تو اس نے بھی اپنے والد کے سلسلے کو امریکہ اور مغربی یورپ تک پھیلا دیا اور اس نے آدھی دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ایک وقت ایسا تھا جب گوڈ فادر کے حکم سے پورے یورپ کے قوانین بدل جاتے تھے اور وہ شخص ریل میں ورڈ پر حکمرانی کر رہا تھا اور پھر تب جس نے بھی گوڈ فادر کے خلاف ریپورٹ کرنی ہوتی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا کہ جس نے ریپورٹ لکھنی ہے وہ گوڈ فادر کا آدمی جس نے ریپورٹ پر سائن کرنے وہ بھی گوڈ فادر کا آدمی جس نے سٹیمپ لگانی وہ بھی گوڈ فادر کا آدمی جس نے اریسٹ کرنا وہ بھی اور جس نے عدارت میں پیش کرنا بات کو اور جس سیاست دانے قانون بنانا جس وزیر اور ایون جس پرائم منسٹر نے اس کے اگینس پریس کانفرنس کرنی ہوتی تھی وہ بھی اس کے پی رول پر ہوتا تھا اور وہ ہر صبح کا آغاز گوڈ فادر کے پاؤں کو چھو کر کرتا تھا چنانچہ وہ دنیا کے اختیار اور اقتدار کی نسوں میں اتر چکا تھا ناظرین یہ تو تھی گوڈ فادر کی سٹوری اب ہم بات کرتے ہیں اپنی کنٹری کی تو یہاں بھی کچھ گوڈ فادر موجود ہیں لیکن کاش کوئی مصبت انسان بھی آ جاتا جو ٹیلنٹ کو پہچان کر ان کو ٹھیک طریقے سے یوٹلائز کر لیتا تو ناظرین آج میں آپ سے ایک بات شیئر کروں گا وہ یہ کہ ہر جو ابنورمل شخص ہوتا ہے وہ جینئس ہوتا ہے مگر جب تک وہ ٹھیک طور پر یوٹلائز نہیں ہوتا تو ابنورمل ہی رہتا ہے لیکن جب اس کو پہچان لیا جاتا ہے اور اس کی صلاحیتوں کو یوٹلائز کر لیا جاتا ہے تو وہی جو ابنورمل شخص ہوتا ہے وہ جینئس کہلاتا ہے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ علیہ وآلہ